اس سال فروری کا مہینہ 28 دنوں کا نہیں ہوگا بلکہ 29 دنوں کا ہوگا اور ناظرین کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ 2024 365 دنوں کا نہیں ہے بلکہ 366 دیز کا ہے 2024 میں ایک دن اضافی ہے ناظرین ایسا کیوں ہے اور اس سارے مرحلے کو کیا کہا جاتا ہے ناظرین جس سال میں ایک دن اضافی ہوتا ہے اور جس سال کے فروری میں ایک دن اضافی ہوتا ہے اس سال کو کہا جاتا ہے لیپ ائر ناظرین اس سال کو کیوں لیا جاتا ہے کیوں سال میں ایک دن بڑھا دیا جاتا ہے ناظرین ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ہماری جو ارث ہے یہ سن کے اردگرد سورج کے اردگرد ایک چکر پورا کرتی ہے 365.25 دیز میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ 365 دنوں میں زمین سورج کے اردگرد ایک چکر پورا کرتی ہے جبکہ ایسا نہیں ہے ناظرین زمین سورج کے اردگرد ایک چکر پورا کرتی ہے 365.25 دیز میں تو ناظرین یہ جو 0.25 ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے ہر چار سال بعد ایک leap year آتا ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک دن کو اضافی کر دیا جاتا ہے فروری کے مہینے میں ایک دن اور ایڈ کر دیا جاتا ہے اور فروری کے مہینے میں ٹوٹل دن بن جاتے ہیں 29 جو کہ پہلے 28 ہوتے ہیں اور ناظرین سال میں ٹوٹل دن بن جاتے ہیں 366 جو کہ ٹوٹل پہلے 365 ہوتے ہیں ناظرین آپ کلنڈر اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ 2020 میں جب ہم سب کرونا میں مسروف تھے تب بھی سال میں 365 نہیں بلکہ 366 دیس تھے اور 2020 میں فروری کے مہینے میں 28 دن نہیں تھے بلکہ 29 دن تھے ناظرین دوبارہ یہ leap year آئے گا تقریباً چار سال بعد مطلب کہ 2028 میں بھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ فروری کا مہینہ 28 دن کا نہیں ہوگا بلکہ 29 دن کا ہوگا اور 2028 کے سال میں 365 دن نہیں ہوں گے بلکہ 366 دیس ہوں گے اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے مجھے فالو کرنیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ